بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام مقتدر حلقوں کا آخری اور سب سے کڑا امتحان شروع ہو چکا ہے وقت مٹھی میں سے ریت کی طرح فسل رہا ہے اور اب معاملات بہت زیادہ خرابی کی جانب جا رہے ہیں کیونکہ اب مہنگائی کا جن جس تیزی سے بے قابو ہو رہا ہے بوتل سے باہر آ رہا ہے اور عوام کو جکڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ عوام بہت سے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور پاکستان کی عوام جس کے بارے میں ہمارے اکمرانوں نے ایک پرسپشن بنا لی ہوئی ہے کہ ان پر جتنا مرضی ظلم کرتے رہو یہ اسے برداشت کرتے رہیں گے اب ایسے معاملات نظر نہیں آ رہے جلاو گھراؤ شروع ہو چکا ہے اداروں اور عوام کے تصادم کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور ایڈ دس ویری مومنٹ پولٹیکل ڈیویلپمنٹس تو ہو رہی ہے سیاسی جوڑ توڑ بھی ہو رہا ہے عمران خان کو گھرانے کی ہر ممکن کوشش بھی ہو رہی ہے جو کہ خیر پچھلے دس ہفتوں سے چل رہی ہے اس طرح کی کوششیں جن میں اس حکومت کو اس بہانمتی کے کمبے کو اس مکس اچار کو لگاتار ناکامی ہو رہی ہے بلکہ الٹا ان کے گلے پڑ رہی ہیں وہ تمام تر کوششیں وہ تمام تر ان کے حربے جو عمران خان کے خلاف ہیں لیکن اس وقت معاملات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نے مزید کیا پلاننگ کر رکھی ہے غالباً عوام سے بدلہ لینے کی یہ پلاننگ ہے یا کیا ان کا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں اور اب کیوں اس وقت ضرورت ہے کہ جو تین مذاکرات کے دور ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقتدر حلقوں کے ساتھ اس ڈیڈ لوگ کو ختم کیا جائے اور مزید مذاکرات بھی اب بہت تیزی سے کرنے ہوں گے چیزوں کو تاطل کے ساتھ لے کر نہیں چلنا ہوگا کیونکہ ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اسے پہلے میں کچھ ڈیویلپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پولٹیکل ڈیویلپمنٹس اور سب سے زیادہ نظریں جو اس وقت سیاسی طور پر سب کی جمعی ہوئی ہیں وہ پنجاب کے زمنی انتخابات پر ہیں ان کی بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ظاہری بات ہے بھانمتی کا کمبہ جوڑا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا تو اس میں پھر ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں امکیم اور پیپلز پارٹی کے جو گزشتہ روز دو ملاقاتیں ہونے کے باوجود اب جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کے درمیان معاہدہ کئی معاملات پر تعتل کا شکار ہے اور جو امکیم کے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی سے معاہدے پر کئی نکات اور معاملات تاحال حل طلب ہے اور بلدیاتی قوانین پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان پیپلز پارٹی عمل نہیں کر رہی اور اس وجہ سے امکیم والے ان سے ناراض ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امکیم کسی بھی وقت اڑان بھر سکتی ہے پریشر بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے امکیم نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو چھوڑا تھا اب اس مہنگائی کے طوفان میں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے ووٹرز کو موں نہیں دکھا سکتے کراچی کے اندر جو عوام کے جذبات ہیں وہ انہیں بھاپ چکے ہیں اور بہت جلد اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ڈرامائی انداز میں باپ پارٹی امکیم اور دیگر بھی اس امپورٹڈ حکومت کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اگر امپورٹڈ حکومت نے ہٹ دھرمی دکھائی اور معاملات کو اس طرف نہ لے کر گئے جو معاہدے کے تحت ڈسکس اور فائنلائز ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں جو زمنی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بہت سے ٹوکرا صافیوں نے بغلیں بجائیں کہ جی کاف لیگ کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور اب معاملات نہیں ہوں گے اب جو بیس سیٹیں ہیں جن پر انتخابات ہونے ہیں جو ایمپی ایز منحرف لوٹے پاکستان طریقہ انصاف کے فارق ہوئے تھے پی ٹی آئی نے ان سیٹوں کی اوپر کھل کر اور بڑے پیمانے پر لڑنے کا الیکشن فیصلہ کیا اور اب کاف لیگ نے پی ٹی آئی کی مکمل حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے اور کاف لیگ ایسا کوئی ایڈوینچر اپنی سیاست کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی جبکہ امران خان کی قوت کو روکنے کے لیے اب دو بڑی پاکستان کی جماعتیں جو ہیں انہیں کٹھا ہونا پڑے گا تب جا کر یہ شاید شاید ٹف ٹائم دے سکے امران خان کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں زمنی انتخابات مشترکہ طور پر لڑنے پر اتفاق کر لیا ہے اور حمزہ شہباز جو ہے جو کہ اس وقت انفورچونیٹلی وزیراعلا پنجاب ابھی تک ہے جس طرح سے وہ بنے ان کے جن ووٹوں پر وہ بنے وہ تو فارق ہو چکے ہیں وہ سابق صدر عاصف زرداری سے ملاقات کے لیے بلاولہ اس لاہور پہنچے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ ورکنگ ریلیشنچپ مزید بہتر بنانے کے لیے مشاورت جاری رہی گی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی بیس نشستوں پر سترہ جولائی کو جو زمنی انتخابات ہونے ہیں وہ اب مل کر لڑیں گے تب جا کر ہم عمران خان کی جو پاپولارٹی ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم شاید کچھ بہتر یا فیس سیونگ حاصل کر سکیں یہ نہ ہو کہ زمانتیں ہی ضبط کروانی پڑ جائیں جبکہ خان صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے کنسرنز کا اظہار کر دیا ہے اور عمران خان صاحب نے ریسنٹ اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بات کر دیا ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی سے زمنی انتخابات جیتنے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور نون لیگ اور یہ سب ملے ہوئے یہ ہمیں ہرانے کے لیے اور حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کو لیجٹمیٹ کرنے کے لیے حمزہ شہباز کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے اس کی سیٹیں بڑھانے کے لیے دھاندلی کریں گے اور جو ایک پورا منصوبہ ایک پوری پلاننگ پر عمل درامت آلڑی چل رہا ہے اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اچھا اب اس سارے معاملے میں چیزیں اب اس طرف کو جا رہی ہیں کہ پاکستانی عوام کا یہ ہمیشہ سے مزاق اڑاتے رہے ہیں یہ جتنے حکمران ہیں کہ ان کی مثال اس بادشاہ کی طرح کی ہے کہ اس بادشاہ نے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پل پار کرنے کے لیے آپ کو جوتے پڑیں گے آپ کو پچیس جوتے کھانے ہوں گے پچاس جوتے کھانے ہوں گے تو عوام جو ہے وہ اتنی عادی ہو گئی کہ وہ بادشاہ کے پاس یہ مطالبہ لے کر چلی گئی کہ بادشاہ سلامت ہمارا ٹائم بہت زائع ہوتا ہے تو آپ ایک ہمپے کرم کریں ہمپے مہربانی کریں کہ آپ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں ورنہ بہت لمبی لائنے لگتی ہیں ہم جوتے کھانے کے لیے تو تیار ہیں ہمیں عادت ہو چکی ہے لیکن ہمارا ٹائم بہت زائع ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے شاید ظلم برداش کرنے کی ہمیں پچھتر سال سے عادتیں ڈالی گئی ہیں اور ہمیں ایمیون کر دیا گیا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ فرق ہی نہ پڑے لیکن اب فرق پڑنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ چیزیں بہت زیادہ بے لگام ہوگی ہیں اور مزاق یہ اس طرح سے ہماری قوم کی بیبسی کا اڑا رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ وہی بات ہوگی کہ جب فرنچ ریولوشن تھی تو شہزادی نے پوچھا کہ یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں تو کنیز نے بتایا کہ جی یہ ان کے پاس بریڈ نہیں ہے ان کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کو تو اس نے کہا کہ روٹی نہیں ہے تو پیسٹریز کھا لیں غالباً وہی آل ہو چکا ہے مفتا اسماعیل نے کہا ایک روٹی ہے تو چار بھائی کھا لیں پھر کہکہ لگا کر ایک اور پٹرول بم گرانے کا اشارہ دے دیا اور عوام کی بیبسی دیکھیں ہمارے حال پر رونا آتا ہے کہ مفتا اسماعیل کے اس ایک کہکہے میں جس میں کوئی ایموشنز نہیں تھے اور پتہ ہے کہ عوام کا بیڑا گھر کو جانا ہے ممکنہ اضافے کے وجہ سے پٹرول پمس پر رش بڑھ گیا کہ بارہ بجے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر مفتا اسماعیل صاحب نے قوم کو بہت بڑی خوشخبری دی بہت بڑا امپے احسان کر دیا اور کہا کہ آج پٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا مطلب آج کا دن ذرا آپ بے فکر ہو کے آرام سے گزار سکتے ہیں اول دو اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزید مشکل فیصلے لینے کا اندیہ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہوں گے اور مزید چیزیں بگڑتی جائیں گی جبکہ کراچی کے شہریوں کے لئے بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے اور ایک طرف تو بجلی آتی نہیں ہے اور لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو چکا ہے ہر گھنٹے کے بعد گھنٹا اور بہت سی جگہوں پر تو ہر گھنٹے کے بعد دو گھنٹا اور اس موسم میں آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کو پہلے مہنگائی کا مسئلہ کوکنگ آئل اتنا بڑھ چکا ہے اور میں اگر یہاں پہ سٹیٹسٹک دینا شروع کر دوں اور یہ تمام تر سٹیٹسٹک جو ہیں وہ آپ کے سامنے اگر میں رکھنا شروع کر دوں تو وقت نکل جائے گا اتنی مہنگائی ہوئی ہے ہر چیز ڈبل ہو چکی ہے اور ابھی مزید ہونی ہے اور پٹرول کا بم جب تک پچھلے ساٹھ روپے کے اضافے کا عوام کے اوپر یہ عذاب پڑنا ہے اور ہر چیز مہنگی ہونی ہے تب تک انہوں نے ایک اور پٹرول بم تیار کیا ہوا ہے جو انہوں نے گرانا ہے اور دو ڈوز یہ لگا چکے ہیں عوام کو اب یہ انہوں نے بوسٹر بھی لگانا ہے تیسری مرتبہ یہ اضافہ کریں گے تو اب اس سارے معاملے میں کراچی میں حالات جو ہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ جب پٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو پٹرول پمپس کی اوپر لوگوں نے دھاوا بول دیا اور اب گلستان جوہر میں کے الیکٹرک کے آفس کے سامنے جلاو گھراو اور عوام کا سبر جو ہے وہ جواب دیتا جا رہا ہے اور اب عوام کا جو سبر ہے وہ مکمل طور پر عوام سے اب برداشت نہیں ہو رہی چیزیں جو ہیں وہ پانی سر پر سے گزر رہا ہے اور آپ آہستہ آہستہ یہ انڈیکیٹرز دیکھیں گے کہ چیزیں اب ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں اور میشت کو اگر استحکام نہ دیا گیا الیکشن نہ کروایا گیا تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہی مقتدر حلقوں کو کہا گیا کہ بہت دیر ہو جائے گی اور مقتدر حلقوں کے لیے بھی اب چیلنج بڑھ چکا ہے خان واپس آتا ہے تو عالمی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے خان نہیں آتا یہ بھانمتی کا کمبہ رہتا ہے یہ مکس اچار اگر پاکستان پر حکومت کرتا رہتا ہے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہان پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور پھر پاکستان کی اگزسٹس تک پر سوالیاں نشان لگ جاتا ہے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اور میں سمیتاؤں کے مقتدر حلقوں کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے عوام کی نظروں میں مقتدر حلقے پاکستان کے وہ ادارے جن کے بارے میں بات کرنے پر بھی لوگ سوچتے تھے محبت کا اتنا جذبہ تھا اسے بھی بہت زیادہ ڈنٹ پڑ چکے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو چکے ہیں اور اس چیز کے اوپر اگر بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے اور انفرچونیٹ ریالٹی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اگر اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یہ ویسے ہی ہوگا کہ ہم خطرہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں اور بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر کے سوچے کہ خطرہ ٹل گیا ہے خطرہ نہیں ٹلا ابھی بھی وقت ہے ملک کو بچا لیا جائے اداروں کی ساکھ کو بچا لیا جائے پاکستان کی معیشت کو بچا لیا جائے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی استحقام اور معاشی استحقام ہے وہ لایا جائے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مقتدر حلقوں سے جو تین مذاکرات کے دور ہوئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وہ ابھی مزید بھی ہونے ہیں اور مزید میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں سائیڈز کو تیز کرنا ہوگا اور چیزوں کو بہت جلد سوٹ آؤٹ کرنا ہوگا ورنہ اللہ نہ کرے بہت دیر ہو جائے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات